سیکنڈ فلور کمپلیٹ دیکھنے کے بعد دھوہر کا وقت ہو گیا تو ہم نے میوزیم میں موجود مسجد میں نماز پڑھی اور سیکنڈ فلور کی طرف چل پڑے سیکنڈ فلور میں چار آٹ گیلریز ہیں جو ہم آپ کو چانوں کی چاروں دکھائیں گے یہاں آکر ہمیں پتا چلا کہ ہماری امی کی طرح مسلمان پرانے زمانے میں بھی برطنوں کو بہت محفوظ رکھتے تھے اور خاص میمانوں کے آنے پر ہی انہیں نکالتے تھے یہ ایک کیک جو ارلی سینچل میں بنایا گیا تھا اور آج تک محفوظ اس کے بعد ہم گیلری نمبر ٹو کی طرف چل دیئے اور جہاں پہ ہمیں مارگ لا ہل کا ایک ریپلی کا دنیا تھا رہا آسم جوفا کی پوشاکیں اور ماری ابی کے ذیورات یہ تلواروں کے درمیان موجود ایک چھوڑی جو کہ کچھن سے اپنی راہ بھول کر ہتھیاروں کے درمیان آگے رہی ہے ان وال پہ جو پکچرز ہیں اس میں دکھایا گیا کہ مسلمان اپنی ویلت کی نمائش کس طرح کرتے تھے اور یہ ارلی سینچریز کے جو وارئر تھے ان کے ہتھیار اور ان کے لباس ایک اور ڈپیکشن اف ویلت بائی مسلم رولرز اور یہ ان کے برطن جس پہ انہوں نے فت سے زیادہ یہ وہ چینیز برطن ہیں جنہیں امی کبھی صندوق سے نکالنے نہیں تھے صرف خاص مہمانوں کے لئے نکالے جاتے ہیں اور وہ خاص مہمان کبھی ہمارے گھر آئے نہیں تو اس لئے ہم کبھی ایسے برطنوں میں کھانا کھانے نہیں سکیں یہ پائپ ہے کیونکہ جب سے دنیا میں غم ہے تب سے دنیا میں دم ہے تو اور یہ ارلی سنسل میں استعمال کی جانے والی تین قیمتی بندو کے جنہیں ہیرا فیری ون میں بیچ کر راجو کروڑ پتی بند اور برطن مسلمان سیولیزیشن کی برطنوں سے اوکسیشن میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا جو زمجہ سمجھ میں آئے گی میں آپ کو بھی سمجھاؤں کیونکہ گیلڈی میں چار گیلریز میں سے دو گیلریز برطنوں سے بھری ہوئی تھی یہ دیکھیں مزید کچھ برطن اور مزید چک کو چھوڑی ہیں اس کے بعد ہم ماریا بی کی ایک اور پوشاک کا تیدار کریں گے اور یہ وارڈیس کے ویپنز تیکھ کر اگر نکلیں گے ایک اور چلم کا اوزار اور یہ کچھ بسکٹس جنہیں کس نے کھایا نہیں تو انہیں میوزیم میں رکھ دیا گیا امید کرتا ہوں کہ آپ کا کوئی جاننے والا اتنے بدزائے کا بسکٹ نہیں بناتا ہوگا یہ ارلی سینچریز کی میوزک موسیقی کے آزار اس کے ساتھ ہماری ویڈیو پر اختتام ہو گیا ہے اب ہم جا کر ایک بڑی اتی کافی پییں گے اور آپ کو بائی بائی کہیں گے موسیقی